مہاں پرشاندے ستھانتے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بابا سخدیب سنگھ جی خونی میں سنت مہاراج بابا ایشر سنگھ جی رارہ سہ والے اسی چلو شبد سارے پاونانا سنت مہاراج جی برتنے میں تنو ایک بنتی کرانگرم کو میں انگلینڈ گیا کئی بری شہد بابا جی گئے خون جتھے ماں پرکھانے اپنا چولا تیا گیا بولورہ ہیمٹن میں تقریباً ایک دو بری شہد ایک بری نہیں جاس گیا پر میرا یتن کندہ میں انگلینڈ جاماں تے اس اس تھان تے جرور میں جانا جتھے امرت بلے ماں پرکھانے چولا تیا گیا صداگر سندگا بولورہ ہیمٹن میں اپنے بنتی کر لگا سونا تے مٹی ایک برابر جانا کیوں کیسی کئی بری بستر بیکنے سنت مہاراچی دے اونا دا چولا اونا دی کھونڈی اونا دے جوڑے تے سڑھا من کیا لگ بھی دا کیوں کیسی چانے ہیں سنتو ویگا جدے پاٹے کپڑے کھون گیا ہاں جی سنتو ویگا جدی ہیں لیرہ لمکدیاں گھون گیاں نہیں پیارے ہو تن کا خادہ پیدا مہا سب بتخ ہے جو نام ہر باتے ہونے تے سوال اٹھے گا جی کپڑے آ چیزہ ساریاں تسی کی میں کہہ دے تا بانی تے کپڑ روپ سو آمنا کوڑ سو نا کوڑ روپا پائی قرداز صاحب کہ نے گرم کو سکھو بنتی کہے اے ماں پرکھاں تے لگون دا ہے اپنے اپنے دنی میں ٹکا ہوا کسے تے ایک دکان کہے بی بیاں دا شنگار مل دا ہے ہار شنگار چوڑیاں مل دیاں نے بندی اے انہوں سمجھن لیے میں کوئی ہے نہیں کہ میں میک اپ دا پرچار کر رہا ہے او تھے بندیاں چوڑیاں اب لان پانوالا سمان مل دا ہے ہون او سے دکان تو ایک کپڑے او چیزاں خریدن جان دیئے جن نے سوہاگن بننے ہیں وہ دا ویاں ہے پتی دے کار جانے ایمان مل جانا ہے وہ سوہاگ دا سمان خرید دیئے تے چاہ چیتے رکھو میں نے بخش دیو ایک ویشہ بھی ہو تو سمان خرید کیلئے ہم دیئے پر دونا دی ورطو ویچ جمین سمان دا پر کوئی انتر نہیں ایک دی چاؤں خیہ ہے سوہاگن سچی مچی ہو ستونتی ہے تے دوسرے پاسے ایک ہو ہو ہے جن نے صرف واشنا ویچ مزد رہنا ہے میں اپنو بنتی کرا میں سنت مہارات جی دے اُتھے میں سو تھال گیا اُتھے ایک پردانسن بچتر سنگھ دی اُن جا آپ جن پتا ہونے ہیں کہ جدو کسے ماں پرک دی ایک تہاتھ جوڑ کے بنتی ہے انہوں آپ آنکھاں گے جی پھر سچ کون بولے گا جی یتن کرو برے بندے دی برے آئی دی نہ کریں اے میں ٹینڈی کلا دی گال نہیں کہہ رہا آپ آنکھاں گے جی سچ کون بولے گا سچ دا مطلبے نہیں کندہ کسے دی برے برے آئی دا پتا لگ جائے تے لوکاں ویچ پند یہ تے آپنی برے آئی ساڑھے چو خود مجود گئے پر لوکاں نو پتا نہیں تے سی اپنے آپنے اپنے بڑے سمجھی جائیے ہم نے جنگیں برا نہیں کوئے مہارائی تے تو تک شبد بھرتے تو دیوانہ جانی ہے جا پہ دیوانہ ہوئے ویگرودے تے تو دیوانہ جانی ہے جا سائب ترے پیار مندہ جان ہے آپ کو ابر پڑا سنسا ہے کبیر سب تے خم برے ویگرود آج گردواریاں چے نہیں جے آج بسے ہی کیا جاند ہے باقی سب برے نے بونلوڑا کہند ہے میں ہی سب تو چنگا ہوں اس حدیقتہ ہوگی اس طرح ہے نا جی زیادہ ہے تے اسی راسل ہی نے اس چیز چکے کیونکہ ساڑھا مائنڈ پہلا تیار کھند ہے نندیا سوٹواستے جڑا آتم بیاسی ہے تجھے تھوڑی جی گالوں دے کل کرو وہ اکو دم او دا اندر کھندن لانتے ہیں جی میں ٹکے کوئی پانی بچے ایک نکا جا کوئی پتھر دا ٹکڑا سٹھ دے او دے بچے کنیاں ترنگاں پیدا ہو جانتی ہیں گرمکو ٹکے کوئی گھر دے نو ایک شبد بارو کی تے کھندہ آدھا پیدا ہو جائے تے اندر کے بری کھندن لانگ جاندہ ہیں اوٹھے ہو گئے ہیں تے آپ شاید ساری جان کری دیتے ہونی چلو پچھلے سال نہیں میں بول سکیا سنت مہاراج بابا عشف سنگھ جی راڑا سہی والیاں اونا سنگت کی تی سنت بابا عطر سنگھ جی ریرو سہی والیاں اے ریرو شہی استان لو دے آنے دے نزدیک ہے جی دورائے دے نیڑے ہیں تے گرو گوبل سنگھ دی چرن شو ہے اوٹھے ہیں سنت بابا عطر سنگھ جی ریرو شہی والیاں پھر بین دی اوش وقت کئی بابیں عطر سنگھ جی ہوئے دے مستو آنے والے اتلے والے اور کونس والے ہیں سنت جی ریرو شہی والے جیڈیسن آپ حالوان دے سنگھیں حالوانہ کھیتی کرنی رات میں گوکھے دی شپڑی تے بیٹھ کے بندگی کرنی اوہ اسثانہ جی مجود ہے ایک اونا دا پورا صاحب ہے اوٹھے بھی پھر میری بنتی جا آپ سنت سے بھی گرمک بیٹھے ہو کسے ماں پرک دی تھانتے جا کے پلی جب چارچ پیرے دیکھن دی بجائے نا اوٹھے صورت ٹکا کے سمرن کرو بندگی کرنے والا جتھے بیج ہے اوٹھے من ٹکنا شروع ہو جاندہ جتھے بیسن سات جن سو تھان سو اندہ سو اندہ دار تھے نہیں اوٹھے ڈیکوریشن ہوگی اوٹھے ماربل لگ گیا ویسے تو تھان چھیڑنی نہیں چاہی دی سو اندہ دار تھے اوٹھے کھنڈے کوئی مانٹے کی جاندے نہیں اوٹھے اے نہیں کیا بھی پتھر تے ماربل تے بیٹھا نہیں اس کمائی والا وغدے کوئی وانڈی مٹی تے بھی بیج ہے اوٹھے مٹی ویچ بھی برکت بھی جاندے اوٹھاں کیوں سو اندہ کیوں کہ اوٹھے کمائی ہے میں نے یاد کہے میں تھوڑی جی بچوں نکلے آہاں بچار تو میں آماغ ہوتھی سنت بابا عطر سنگھ جی ریرو شہوالی اے نا نو ما برکھانو لے کے او دو پاکستان نیسی بنیا او جی اوٹھے گئے میں اپنا ہوتی مردان جی تے ماراج بابا کرم سنگھ ہوتی مردان والے سن کمائی کردے سن تے اوٹھے آج بھی اونا دا تھا مجود ہے جی پاکستان بچے نیٹ اٹھے تو انہوں یوٹیوب تے میکنو مل سکے گا اوہ ہی اسے طرح پورا بنیا گئے اصل چھے بولی کہے اوہ جی مجود ہے اوہ دے نیڑے پورے بیٹے نے اوہ دے اتھے بیٹھ کے ساری ساری رات ہونا بندگی کر دیا اوہ دے بابا عطر سنگھ ریرو شہوالیہ نے بابا عطر سنگھ جی نو کھپنی پینائی سی سادو پہ کہلے جدو کھپنی بنائی اوہ دو ایک بچن کی تاہی بابا عطر سنگھ جی دے ستان تک لو کے کہ آپ جی دے سمپردادہ آپ جی دے پرواروی سادو بن لکے دیں تُس ہی کرپا کریو سیرت آتھرہ کے آپ لوگ پر لوگ سہائی ہوئے اوہ دے جنہیں بچن کہو سنوالے دے تین چار گئے پہلی گل کہی سنت مہارا جی نو کہ آتم ابیاس درڑ رکھنا ہے سمرن نام عمر طریلہ تے گربانی کہیں دیئے پیر دیں گھٹھے تو لے کے سر تک تُس ہی بندگی دا روپ ہو جو پر نیم پھر بھی کدی نہیں چھڑی دا ہوں نیم نہیں کدی چھڑی دا پہلا بچن کیا جی تُس ہی اپنی زندگی چھڑی نیم آتم بیاس درڑ رکھنے دو جی گل کدی بھی کسے اگے ہاتھ آڑ کے تلی آڑ کے کچھ منگنا نہیں پارپکار دی خاتر نے منگیا ہویا آتمہ ہوتی بوجھ پا دینا یاد رکھو یہ سنت مہاراج جنہیں ساری زندگی اس نے منوں کیا کدی منگنا نہیں کہیں کہیں پارپکار دی خاتر بھی منگیا ہویا اندر بوجھ پا دینا ہے تی جی گل کہیں کہ پرماتما رب تو بینا کسے بندے دی کدی متاجی نہیں کرنی آپ نے پتہ ہونا چاہیے دا سنت مہاراج جنہیں کپڑے ہونا دے بستر ہونا دے دیکھو پر ساری زندگی کدی انہیں مائیہ لے پاس سوال ہی نے دا پہتی میں تاں بیمتی کر لگا ہونا دی ہسٹریچ لکھی آگے کہ ساؤتھ ہال مین سٹیج ہے جی انگلینڈ دی لندن وہ تھے کیرتن کیتا دس ہزار پونڈ ہویا جی دس ہزار پونڈ ہو اس ویلی دی میں گل کر رہا ہے وہ تھے پردان سن بچتر سنگھوڑی وہ جو دو میں گیا بڑے بزرگ ہو چکے سن لنگر برطان دے پرشاد برطان دے ہوں دے سن تے میرا چھت کیتا میں اے نہ تو پچھا کیونکہ اے نہ دا نا لکھے آگا وہ دس ہزار پونڈ کٹھا ہویا سنت مہاراج جتھے روکے سن وہ پردان ہو کمیٹی لے کے چلی گئی کہ سنت مہاراج جن لو جی اے مایہ ہوئی ہے جی سنت مہاراج مسکر آپ ہے کہ اندھنے جی سانوتا حکم نہیں جی اجدہ کیرتن کرنے سن حکم نہیں ادا کہنے لکھے نہیں جی لے جو کرم سر لنگر چال جائے گا سنت مہاراج مسکر آکے کہ اندھنے کرم سر دا لنگر تے ایتھوں دے لنگر بچو پرک ہے ایک گلنانک سہب دا لنگر نہیں ایتھیں جو تسیل آیا پڑے وہ کیوں کو تے اے نہ مٹھا بھوگ دے سنجی اے نہ انہاں دے مٹھاس پر اے بولنے سی دے نہ سچی کہنا سی بول پہنے سکت بھی اے نہ مٹھ بولنے انہاں کیا جی اے تھے لنگر گرو دا نہیں انہاں دے نیتر پہ چاہے